السلام علیکم and welcome to css architect my name is محمد رمضان اشتیار i welcome you all to this platform اور آج جو ہم ہمارا سیشن کا ایجنڈا ہے وہ آئی آر سے related discussion کرنا ہے آئی آر سے related ہمارا orientation session ہے یہ جس میں ہم discuss کریں گے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ css ہمیں کیوں کرنا چاہیے یا ہم کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تب تک ہمیں کچھ اور students بھی join کر لیں گے تو ہم proper جو ہے orientation session کس کے ساتھ ہم start کریں گے to begin with کہ بہت سارے لوگوں کا craze ہوتا ہے کہ انہوں نے css کرنا ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری reasons ہوتی ہیں لیکن css کرنا کیوں ضروری ہے یا اس سے کیا benefits کیا perks آپ کو ملتے ہیں ہم اس پہ تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں css آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ that is superior service ٹھیک ہے اس میں civil service میں entry جو ہے آپ executive level پہ direct جا کے کر سکتے ہیں grade 17 میں آپ کے induction ہو جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کو ایک social recognition مل جاتی ہے آپ کو ایک social status مل جاتا ہے آپ کو ایک white color job مل جاتی ہے جو کہ سب کا dream ہوتا ہے تو css اس لیے ضروری ہے اور بہت سارے لوگ بالکل اسی وجہ سے ہی اس کو join کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا society کے اندر ایک status ہو ان کی ایک پہچان ہو ان کی respect ہو اور i can assure you کہ css جو ہے وہ آپ کا society کے اوپر بہت زیادہ اس کا impact آتا ہے آپ کا social status جو ہے وہ بہت زیادہ improve ہو جاتا ہے اس سے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم css کے بارے میں css کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں مدر نظر رکھنی چاہیے کہ css مجھے کیوں کرنا ہے اور یہ چیزیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس journey کو begin کرتے ہیں that is a beautiful journey i would say تو اس journey کو جب آپ start کرتے ہیں تو یہ والی چیزیں آپ کے back side of the mind میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرا ultimate goal جو css ہے اس کے بعد مجھے کیا کیا perks ملیں گے کیا کیا benefits ملیں گے مجھے کیا فائدہ ہوگا میری family کو کیا فائدہ ہوگا فائملی کی آپ کی protection کو بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح کی اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا status ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ tag لگ جاتا ہے تو آپ socially protected feel کرتے ہیں تو جب آپ start میں آپ کا یہ چیزیں clear ہوں گی آپ کی motivation آپ کے اندر ہوگی کہ میں نے اگر css کرنا ہے تو ان reasons کی وجہ سے کرنا ہے اور میں اس کے ساتھ public service delivery بھی کروں گا لیکن اس کے ساتھ مجھے بھی benefit ہوگا میری family کو بھی benefit ہوگا تو ابھی جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت idea ہو گیا ہے کہ css جو ہے وہ کیوں کرنا ہمارے لیے ایک قسم کا وہ ضروری بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگ اس کو شوق سے بھی کرتے ہیں کہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ انہوں نے اس profession کو join کرنا ہے یہ one of the most prestigious profession in Pakistan ہے civil service میں تو ابھی جو ہم آج کا جو session ہے اس کو ہم جو start کریں گے اس کو میں سب سے پہلے اپنے introduction سے لے کے چلوں گا to start with i would like to tell you that الحمدللہ الحمدللہ میں نے css دو بار qualify کیا ہوا ہے ایک بار qualify نہیں کیا اور دونوں بار الحمدللہ میری allocation ہوگی ہے 2017 میں میں نے css جو کیا تھا اس میں میری allocation ہوئی تھی inland revenue service میں میری overall پاکستان میں 115 position تھی 115th اور اس کے بعد css 2020 جو کہ میری دوسری attempt تھی اس میں میں نے دوبارہ میں appear ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اس میں overall پاکستان میں 14th position آئی ہے اور ابھی جو میری allocation ہوئی ہے وہ پاکستان administrative service میں ہوئی ہے جسے عام طور پہ ہم ڈی ایم جی یا district management group بھی کہتے ہیں تو ابھی جو میری current allocation ہے وہ as assistant commissioner in Pakistan administrative service ہے تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ لان گیا ہوگا کہ میں نے الحمدللہ الحمدللہ دو attempts لی ہوئی ہیں اور دونوں کی دونوں میری successful attempts تھی اور اس بار میری 14th position تھی css 2020 میں تو میرا الحمدللہ بڑا wide experience ہے میں نے پہلی attempt کی تو میری allocation ہوگی پھر دوسری میں میں نے بہت ساری چیزیں improve کی میں نے اپنی کمیاں کوتائیوں کو دیکھا کہ مجھے کیا چیز improve کرنے والی ہے اور الحمدللہ میں نے ان کو ٹھیک طریقے سے point out کر کے ان کو improve کیا جس کے بعد میری جا کے 14th position آئی ہے تو جی اس سے بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا کیونکہ میرا دو بار کا experience ہے تو میں اپنے experience سے جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں جو دوسری attempt میں جا کے مجھے پتہ لگی ہیں اور میری 14th position آئی ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں share کرتا رہوں گا آج کا جو ہمارا agenda ہے وہ basically IR سے related ہے کہ IR کا subject جو ہے اس کی orientation ہم نے آج class کرنی ہے ٹھیک ہے IR کے بارے میں بہت سارے آپ لوگ کے سوالات بھی ہوں گے اور آپ ہمارے اس session کو end تک continue کریے گا کیونکہ ہم end پہ صرف IR سے related سوال نہیں بلکہ آپ کی CSS کے related کوئی بھی query ہے کوئی بھی question ہے کوئی بھی doubt ہے اس کو ہم انشاءاللہ ہم اس کو cater کریں گے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کا answer کریں گے تو end تک آپ لوگ کے اگر کوئی questions ہیں journal CSS کے related تو آپ وہ end پہ comment کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں IR کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ IR جو ہے اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے IR کے basically دو subjects ہیں دو papers ہوتے ہیں اور دونوں جو paper ہیں ان کی equal marks ہیں hundred marks کے دونوں paper ہوتے ہیں اب ان کو pass کرنا اپنے collectively ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے 66 number ایک subject میں آگئے تو آپ کے دونوں subject pass ہوگئے ان کو الہدہ الہدہ pass نہیں کرنا ہوتا دوستو subject یہ club ڈاپس میں ایک subject ticket ہے اس کا جو part one ہے اس کے سب سے پہلے تو introduction اس میں آ جاتا ہے کہ introduction مطلب IR کی history related اور IR کیسے develop ہوا یہ والی چیزیں پڑھتی ہیں اور یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں کہ IR کیسے develop ہوئی اس کے بعد جو major question ہے اس کا وہ theories سے related ہے IR کی کچھ basic theories ہیں جو کہ بڑی classic اور بڑی simple سی ہیں جو کہ پورے IR کے syllabus سے relevant ہوں گی ان theories کو ہم پڑھیں گے اور ان کے perspective میں ہم topics discuss کریں گے کہ کون سے topic میں کونسی theory apply ہو رہی ہے اس کے بعد پھر international political society کے ہم بات کریں گے 21st century کے ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا IR جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے اس کے بعد جو ہے strategic approach to international relations اگلا جو اس میں آتا part one میں part اس میں ہم بات کرتے ہیں وار کی بات کرتے ہیں کہ وار کیسے ہوتی ہے پھر اس وار سے جو ہے اس کی causes کیا ہو سکتی ہیں اس کی effects کیا ہو سکتے ہیں deterrence کیس میں concept آ جاتا ہے کہ deterrence کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم international political economy کے اوپر part one میں بات کرتے ہیں جس میں ہم economy اور international relations کو blend کر کے kind of part رہے ہوتے ہیں کہ economy اور politics کا یا international relations کا آپس میں کیا core relation ہے کیا ان میں آپس میں relation ہے پھر اس میں imperialism کے concept آ جاتا ہے وہ ہم part one میں ہی cover کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلے بڑے مزے کے کچھ topics ہیں part one میں جس میں nationalism ہے کہ nationalism کیا ہوتا ہے پھر internationalism کیا ہوتا ہے اور پھر globalization کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اب جیسے ہم نے اسی پارٹ میں پڑھا تھا کہ وار کیوں ہوتی ہے یا وار کی وجہیں کیا ہوتی ہیں اب اسی پارٹ میں ہی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وار کو evide کیا کیسے کیا جا سکتا ہے approaches to peace کیا کیا ہیں ٹھیک ہے اس میں diplomasی آ جاتی ہے اس میں international law کا رول آ جاتا ہے اور اس میں arms control جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو آخری portion ہے جو part one کا اس میں ہم international political institutions کی بات کرتے ہیں اب آپ لوگوں نے ایک بات غور کرنی ہے کہ اب ہم پڑھ رہے international political institutions part one کے end پہ اس میں ہم united nations کو study کر لیں گے IMF کو کر لیں گے ورڈ بنک کو کر لیں گے اور international court of justice کو کر لیں گے یہ پارٹ one ہمارا اتنا ہی اس کا سلیبس ہے بلکل تھوڑا سا سلیبس ہے اب اس میں اسی سے اگر ہم بات کو بڑھائیں تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی international institutions کی تو جو آئی آر کا جو subject ہے یہ صرف آپ کو ایک پیپر بے help نہیں کرے گا یہ آپ کو multiple papers میں help کرے گا اگر آپ نے international institutions پڑھی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو پاک افیر میں بھی help کر سکتا ہے یہ آپ کو کرنٹ افیر میں بھی help کر سکتا ہے یہ آپ کو یوئیس ہسٹری سے related سوال بھی کروائے گا اور یہ آپ کو international لاکے questions بھی کروائے گا اور international لاکے سلیبس میں سیم یہی institutions آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں تو آپ ایک پورشن cover کر رہے ہو اور آپ کے multiple subjects کی تیاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آئی آر کا ایک benefit ہے اب یہ ہمارا part 1 کا سلیبس تھا بلکل چھوٹا سا جس میں میں نے آپ کو topics بتا دی ہیں جو ہم نے cover کر دے ہیں part 2 جو ہے یہ تھوڑا سا آپ جو کہلے کہ modern history سے related ہے ہماری یہ بات کرتا ہے رشین revolution یعنی کہ 1919 سے شروع ہو کے تو اب تک یہ والی century ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے رشین revolution کیا تھی فرشزم کیا ہوتا ہے league of nation ایک institution بنی تھی وہ کیا تھی second world war کی بات کریں گے اس کے بعد جو major portion ہے ہمارا آئی آر کے part 2 کا وہ cold war پہ ہے کہ cold war میں کون کون سے events ہوئے وجہ کیا تھی reasons کیا تھی ان کی consequences کیا تھے ان کے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا جو concept آتے ہیں کچھ end of history ہو گیا اور جو ہمارا clash of civilization کا concept ہے یہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں post world war جو ہے cold war جو ہے ہم ارا پہ ہم study کرتے ہیں end of history ہے clash of civilization ہے terrorism سے related ہم اس میں پڑھتے ہیں globalization کرتے ہیں uni polarity کیا ہوتی ہے اور new world order کیا ہوتا ہے اب جب یہ والے سوال آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی current affairs کے pet سوال ہے آپ کی current affairs کی یہ چیز انتیار کروا دیں گے ساتھ میں پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں international اور regional organization اس میں سارک ہے OIC ہے SEO ہے world trade organizations ہیں تو یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ بالکل current affairs کے تیار topics ہیں آسیان ہے اس میں EU آ جاتا ہے اس کے بعد UN آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو overall CSS میں ویسے بھی پڑھنی پڑھتی ہیں تو اگر آپ یہی چیزیں آئی آر میں پڑھ لوگے تو آپ کا آئی آر کا سبجیکٹ بھی cover ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے current affairs park affairs international law US history وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں آپ کے ساتھ ساتھ cover ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم foreign policy میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی foreign policy کیا ہے انڈیا کی کیا ہے اور مختلف countries کی اس میں detail میں ہم جو زیادہ تر پڑھتے ہیں وہ صرف پاکستان کے اوپر focus ہوتا ہے اس کے بعد ہم south asia کو discuss کرتے ہیں جس میں انڈو پاکستان کا ہم perspective لے کے چلتے ہیں کہ انڈو پاکستان اور آئی آر جو ہے ان کے اپس کے relations کے اوپر ہم discussion کرتے ہیں یہ بھی پاک افیر کا سوال ہے انڈو پاک relations کا تو یہ والا سوال بھی آپ کا آئی آر کے اندر جو ہے وہ cover ہو رہا ہے پھر weapons of mass destruction جو ہے اس کے اندر ہم بہت ساری جو ہیں وہ ڈی 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 اس طرح کی جو باقی organizations ہیں جو ہمارے agreements ہوئے تھے جو ڈی ویپنائزیشن کے تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ سے آپ کے کیا ہے کرانٹ افر کے related questions ہیں اور جو انڈو والا portion part 2 کا وہ کس پہ ہے کہ وہ contemporary issues جو آپ کے ہیں انڈین اوشن ہے اس میں pacific اوشن ابھی آج کل جو ہے وہ کرانٹ افر کا بڑا hot topic ہے اس کے ساتھ آپ کا کشمیر issue پیلسٹائن issue تو یہ ہمارا brief سا سلیبس تھا آئی آر کا جو ہم نے انشاءاللہ cover کرے گے پورے سبجیکٹ میں اب یہ سب سے پہلی چیز آئی آر کی یہ ہو گئی کہ ایک تو یہ بہت زیادہ چھوٹا سا ایک اس کا سلیبس اتنا lengthی نہیں ہے 200 نمبر کا ہے اور یہ بہت جدہ interesting آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آئی آر جو ہے وہ ہم آپ آئی آر ہی کیوں کریں باقی سبجیکٹ کیوں نہ کریں اس میں کچھ reasons ہیں جس کی وجہ سے آئی آر کو میں prefer کرتا ہوں کہ آئی آر جو ہے وہ much better ہے as compared to other سبجیکٹ first میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بہت brief سا بہت short سا اس کا سلیبس ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا زیادہ time نہیں لگے گا دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے آپ کا رٹے والا کام کوئی نہیں ہے آپ کے یہ concept ہیں یہ ایک بار اپنے تیار کر لیے تو یہ آپ کے mind میں رہ جائیں گے اس کو آپ نے بار بار رٹہ نہیں لگانا پھر اس میں کیا ہے بیسک concepts آپ نے کور کر لیے تو آپ سارے جو topics ہیں ان کو آپ میں relate کر سکتے ہیں پھر ایک scoring trend کا آپ لوگ نے concept سنا ہوگا scoring trend میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی subject hit ہو جاتا ہے تو IR کا میں آپ کے سامنے as a proof بیٹھا ہوں کہ 2017 میں IR low تیار کر لیتے ہو تو even then you can score well ٹھیک ہے تو آپ scoring trend کی اس میں پریشانی نہ لیں اس میں کیا ہے کہ آپ کی اگر تیاری اچھی ہے تو آپ اس میں score بہت اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کی جو سب سے بڑی quality ہے جس وجہ سے IR کو recommend کیا جاتا ہے کہ IR آپ opt کریں وہ ہے اس کی overlapping یہ بہت جی سبجیکٹ کے ساتھ overlap ہوتی ہے اس کی تیاری کے ساتھ آپ کے contemporary issues تیار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ current ایسے کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے بھی آپ بہت جیدہ material جو ہے وہ IR کے اندر سے مل سکتا اور park fair یہ تو اس میں بہت زیادہ topics ہیں جو IR سے overlap ہوتے current affair کے ساتھ تو آپ کی time سیونگ ہو جائے گی کہ اگر آپ IR میں سبجیکٹ اور topics تیار کر لیتے ہیں تو آپ پاک fair اور current affair میں وہی topic دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ گی وہ آپ کے all ready تیار ہوں گے اس کے بعد کیا ہے کس کے ساتھ یہ overlapping ہے یہ US history کے ساتھ overlapping ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ IR میں جو international relations میں globally US is superpower ٹھیک ہے تو اس میں IR کے اندر ہم US کو بھی پڑھتے ہیں کہ US کیسے international relations ہیں یا کیسے وہ manage کار رہا ہے جیسے world order کے ہم world order کو بھی پڑھتے ہیں تو یہ چیز جو آپ US history کے سبجیک ٹاپٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ overlap کر رہی ہے پھر international لاک کے اندر جیسے میں نے بات کی تھی انٹرنیشنل organization UN پڑھ رہے ہیں League of nation پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اور بھی کافی زیادہ organization جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ world bank ہے آئی ایم ایف ہے تو یہ سیم جو international لاک اس لیبس کے اندر یہی والی organizations آپ نے تیار کرنی ہیں تو یہاں پہ بھی overlapping ہے یہاں بھی آپ فائدہ ہے کہ اگر آپ IR opt کر اور IR کے اندر یہ organization اچھے سے تیار کر لیتے ہو تو آپ کو یہی والی organization international لاہ میں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح ہم اس میں SEO پڑھ رہے ہیں آسیان پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ پاک افیر اور کرنٹ افیر کے جو ٹاپک اس میں آ جاتے ہیں سارک اس میں آ جاتی تو آپ کا کافی زیادہ inter جو ہے نا وہ related چیزیں ہوں گی overlapping ہوں گی بہت زیادہ تو اس وجہ سے IR جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ آپ کو prefer کرنی چاہیے جب آپ سبجیکٹ کوئی بھی opt کر رہے ہیں optional میں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ یہ جان چاہ رہے ہیں کہ ہم CSS architect کے ساتھ ہی کیوں IR کی study کریں تو سب سے پہلا جو فیچر ہے جو CSS architect جو ہیں وہ کروا رہے ہیں ان کا یہ سب سے بڑا فیچر ہے کہ اس میں آپ کی online evaluation بہت زیادہ ہوگی تیسٹ ہوں گے آپ کی assignments ہوں گی آپ کی تو وہ آپ کو check کر کہ ہم individually آپ کو اس کے اوپر guide دیا کریں کہ آپ اس کو answer paper presentation کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ IR کا answer اگر specific لکھنا چاہ رہے تو اس کو آپ کیسے اچھا کر سکتے ہیں کیا چیزیں اس میں ٹھیک ہیں کیا چیزیں غلط ہیں پھر دوسری جو فیچر ہے css architect that is ہم one to one guidance دیں گے individually تو یہ فیچر ہے یہ بہت important ہے css کے لئے آپ کو proper guidance کی بہت ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں ہوگا آپ نے کس طرف جانا ہے آپ question پڑھ بھی چکے ہوں گے تیار بھی کر چکے ہوگے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو present کیسے کرنا تو یہ والی چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ css architect کے فورم سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم آپ لوگوں کی help کریں کہ آپ نے کس طرح چیزیں improve کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ one by one ہم ہم complete course اور پھر ہم past papers کے perspective میں course کروائیں گے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ repeat ہوتی ہیں یا جن کی probability بہت زیادہ ہوتی ہے آئی آئی آئر کے paper میں آنے کی تو ہمارا focus کیا ہوگا وہ focus areas ہمارے ہوں گے جو کہ past paper میں چیزیں repeat ہو چکی ہیں یا pass papers میں چیزیں آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم course کو complete انشاءاللہ کروائیں گے پھر fee ہے fee آپ administration کی caption کے اندر contact number given ہے اور انشاءاللہ باقی جو آپ کے پاس guides وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بہت کم fee ہم CSS architect کے فورم سے offer کر رہے ہیں تو یہ کچھ features ہیں جس کی وجہ سے i believe کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ join کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ basic orientation کا ہمارا session تھا IR کے related اب اگر آپ کا IR سے related کوئی بھی question ہے کوئی بھی query ہے تو آپ comment کر کے تو وہ میرے سے پوچھ جی بلال صاحب پوچھ رہے کہ ایسے کی length کے بارے میں بتا دیں تو ایسے کی length تو words پہ ہوتی ہے words ہوتے ہیں 2500 لیکن آپ 1500 1800 بھی لکھ لیں تو it's totally fine ٹھیک ہے IR کے لیے book تو ہم جو ہے وہ اکرام ربانی صاحب کی پڑھائیں گے لیکن میرے پاس کچھ notes بھی ہیں میں نے خود سے بنائے ہو ہے تو ہم زیادہ focus ہمارے notes پہ overlapping ہے آپ کے IR کے ساتھ آپ کے ILA کا اچھا خاصہ اس لئے بس cover ہو جاتا ہے تو اگر آپ ILA لینا چاہ رہے تو آپ IR ضرور لیں بکہ نیم پوچھ رہے ہیں حسن میں نے جیسے بتایا بکہ نیم بھی اور جیدہ تر جو reliance ہوگی ہمارے lectures کی جو notes ہیں ان پہ ہوگی میں نے خود prepare کی ملٹیپل sources تو اس سے ہم انشاءاللہ کلاسز لیں گے جی اگر کسی کے کوئی question ہے تو comment کر دیں otherwise ہم اس session کو end کر دیتے اگر کوئی CSS related ہے یا CSS IR کیا آپ score پچھ رہے میرے 113 score ہیں نہیں جی اگر کسی کوئی question ہے IR related یا CSS overall related تو آپ پوچھ سکتے میرے سے جی آئی گیس اب اور کوئی question نہیں ہے تو we are ending this session اور انشاء اللہ ہم لوگ پھر اگلی ملاقات ہماری class میں ہوگی آپ لوگ کو اگر کوئی بھی question پوچھ نہ ہو related to IR کی سیشن کی ریجسٹریشن ہے تو ہمارا سیشن ہمارا سٹارٹ ہوگا 16th August 16 August سے ہوگا ٹھیک ہے جی تو 16 August سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کو باقی سیشن کے ریلیٹیڈ اگر details چاہیئے تو آپ جو ہے وہ سیسس تو وہاں سے پوچھ سکتا اگر کسی کا کوئی question ہے comment کر دیں otherwise ہم اس کو جو ہے وہ کیوری جو ہے میرے خیال میں کوئی اور نہیں ہے تو let's end this session اور session کا دوبارہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ 16 August سے سٹارٹ ہوگا باقی details آپ کو جو کیپشن میں contact number ہے وہاں سے مل جائیں thank you very much for watching and stay blessed اللہ حافظ